پوزیشن ہر معاملے کو این آر او کی نظر سے دیکھتی ہیں آپ کو براہ رہا سلاحالیہ چلتے ہیں نادرہ میگا سینٹر کے باہر اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے بھی ہم رابطے میں تاکہ ایویکویشن کا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور سیاسی طور پر بڑی کوشش کی گئی دو زمان پارک کو ملوث کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اور نتیجہ ٹین ٹین فش نکلا اور باقی جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں جن کے نام ہیں پرائیم نسٹر عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی انکواری ہوں گی اور اگر وہ گلٹی پائے گئے اگر وہ انڈیکلیئر ہوئے ان کے ایسٹس تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا تھرڈی افغانستان اس کو ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں افغانستان کا استحقام جو ہے وہ پاکستان کا استحقام ہے افغانستان کا عدم استحقام پاکستان کے لیے بڑے مسائل جنم دے سکتا ہے شکر ہے کہ وہاں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ساری دنیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھ رہی ہے لیکن ہم ہمیٹیرین گراؤنڈ کا کام جو ہے وہ آگے سے بڑھ چڑھ کر کریں گے ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پڑوس میں واقع ہیں اور اللہ کے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ پڑوس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پڑوس کا پڑوسی کا آپ پہ حق ہے ہم بغیر کسی دنیا کے پریشر سے مروب ہوئے بغیر ان کی امداد جاری رکھیں گے اور جیسا عمران خان صاحب نے کہا کہ جب دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے ویکسینیشن کو ایک سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے مرے ہوئے لوگوں کی بھی ویکسینیشن کی بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے ان سی او سی نے اتنا زبردست کام کیا ہے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ دنیا میں اس کو اکنالجمنٹ ہوئی ہے اور ہماری اگر ویکسینیشن کو آپ دنیا میں مشکوک کر رہے ہیں تو یہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور عمران خان کی دور اندیشی سے ہم نے کوورڈ نائنٹین پر بغیر پابندیوں کے اور بغیر کرفیو لگائے اسے بہتر بنایا ہے لیکن جب اس کا سمر عام آدمی کو پہنچنے لگا ہے تو اس کی ویکسینیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرڈ لی اور فورٹ لی پولیٹیکلی مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف اور یہ بڑی ستم ذریفی ہے کہ اس ملک کی وہ فوج جنہوں نے چھاسی ہزار جانوں کی قربانیاں دی لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور سب سے پہلے عام آدمی کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں کیونکہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ اس زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی مطرمہ ہے اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی سو پانچ منٹ ہو گئے دیکھیں الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتا ہے چھاٹ سا سوال کرے نا پانچ منٹ ہے دیکھیں جرنیلز کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے پرموشن اور پوسٹنگ جو ہوتی ہے معمول کا کام ہے لیکن پاکستان کے حساس اداروں کو ہم اٹھ کر اگر نشانہ بنائیں تو یہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہے یہ بھی ہم کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں جرنیل آتے ہیں جرنیل کیا ایک چھتر گروپ سے ہے ایک ستتر گروپ سے ہے اور ایک چکوال سے تھے اور یہ گجرخان سے ہیں اور پرموشن جو ہے پوسٹنگ جو ہے وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے اگر اس کو بھی آپ سوالیاں نشان بنائیں گے تو مجھے بہت افسوس ہیں پانچ منٹ پورے تو جی ہوں ساری فوج نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا ہے افکورس میں میری پندرمی وزارت ہے اور یہ ان کی قومی ذمہ داری بھی ہے یہ ہماری فوج ہے اور یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ٹڈی دل ہو زلزلہ ہو آفات ہو سیلاب ہو ساری دنیا میں آج برطانیہ میں کیا ہوا ہے جی وہاں پٹرول کے ڈریور نہیں ملے تو کیا فوج کو کال نہیں کیا گیا کیا واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے وقت فوج نہیں کال ہوئی اور انڈیا کے حالات دیکھیں کیا حالات بنے وہاں کیا اس کی صورتحال بنی کیا ہم پاکستان جیسے حساس ذمہ دار اداروں کو اگر اس طرح میڈیا پر سوال جواب کریں گے تو بہت غیر ذمہ داری میں لے دیکھیں یہ کسیانی بلی کھنبا نوچے میرے ہمارے فرد جو ہیں وہ ہی ادارہ ہوتے ہیں فرد کے نام سے ادارے ہوتے ہیں یہ صلاحیتوں کے ایک دن میں کور کمانڈر نہیں بن جاتا کور کمانڈر کے لیے ایک زندگی صرف کرنی پڑتی ہے پہاڑوں پہ دریاؤں پہ ریگستانوں میں ریگزاروں میں اور اتنی ہارڈ جاب کرنی پڑتی ہیں کہ جس کا پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا سو کائنڈلی یس دیکھیں وہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیوزی لینڈ کے مسئلے میں انڈیا ملوث تھا اور ہے اور ہم نے جتنی اس کو سیکیورٹی دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور میں نے تحقیق کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ ایس اینٹیریئر منسٹر جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو پروائیڈ کی گئی ہے اتنی تو ان کی فوج نہیں ہے ہم نے آٹھ ہزار بندے دی ہیں وہ اٹھتر سو آدمی ہیں مزر صاحب دیکھیں اپوزیشن کا اگر ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ تھا کہ ہر لوگ جس جو فائل نہیں موو ہوتی تھی بزنس مین کو اترازات تھے تو آئیں مل بیٹھیں بات کریں ابھی کوئی میرا مطلب ہے یہ قانونی کام کیا گیا ہے یہ آرڈینس آیا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بہت سوچ سمجھ کے ان ساری چیزوں کو سہولت دینے کے لیے کہ جو لوگوں کے ابجیکشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے دیکھیں مجھے بطور انٹیریئر منسٹر مقصر سا سوال کا کس کے خلاف اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں ویسے دیکھیں اگر تو خبر کی حد تک ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن آپ اس کے مزمرات دیکھیں اس کے آفٹر فیکٹس دیکھیں اس کے آفٹر شاکس دیکھیں کہ یہ دنیا میں جو ہمارا مزدور جا رہا ہے اس کی ویکسینیشن کو کو کوئیشن مارک بنایا جا رہا ہے اور اس کو میں دیکھ لیتا ہوں باقی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا میں نے پرسو بھی کہا تھا آپ کے اعترام میں میں سی ایم کو ملنے آئے تھا پنجاب کو آپ نے حکم دیا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں دیکھیں میں ایسے زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمانی انداز ہو آپ اتنے سینئر صافی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جب بات کسی شروع ہوگی سیریسلی کوئی بات بڑھے گی ہماری یہ خواہش ہے کہ نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو نہ ہماری زمین ان کے خلاف استعمال ہو اور اس میں وہ لوگ جو کہ یہاں مختلف کیسوں میں مطلوب ہے یا ملوث رہے دہشتگردی میں ان کے لیے ایک اور پیمانہ ہے اور جو لوگ نقل مکانی کر گئے ان کے بارے میں بات چیت چلی تھی کوئی بات چیت میرے نوٹس میں نہیں کہ وہ شروع ہوئی یا ختم ہوئی لاست طریقہ آپ کا ایک سوال ہو گیا سوال کریں نا کیمرہ باد میں لے آنا یا اگر سوال کریں گے آپ خبر پڑھ رہے ہیں جو آئے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی امداد کریں گے سیکنڈ لاست میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے دو سال بعد دیکھیں اب دو سال کے بھی دیکھیں دو مہینے اور کم ہو گئے ہیں آخری چھ مہینے تو آپ کو پتا ہے آخری چھ مہینے تو کمپین کے ہوتے ہیں ابوری حکومتوں کے ہوتے ہیں میں نون لیک کا اور پیپلز پارٹی کی اس صورتحال کو میں نئی کیا کہتے ہیں الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں الیکشن کے قریب میں الیکشن کے قریب نئی الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں عمران خان کا ساتھی ہوں اس کے ساتھ آئے ہوں اس کے ساتھ جاؤں گا شارٹ کوئسٹن شارٹ اور سمان ابھی پتہ نہیں انتظار کریں wait and see if there is a last question ملک صاحب اس کے بعد مذر second last and last پورے ہو گئے ہیں دس منٹ میں آج ملک صاحب آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں ہم سارے لوگ اپنا چورن آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں بدنصیبی ہے اس ملک کی تین سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں میں چار دفعہ میری پندروی وزارت ہے چار دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں لیکن میں نے اتنا اگر آپ لوگ ان کو کور نہ کریں تو آپ سے یہ چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوں گے آپ کوئی میرا مطلب ہے ان سے پیسے لینے چاہیے advertisement کے ان سے پیسے وصول کریں چینل کیونکہ یہ plan ایسا کرتے ہیں کہ جا رہے ہیں corruption کے case میں اور گھر سے پیچھے لے کے جاتے ہیں پھولوں کا وہ تھیلہ اور پھیکواتے ہیں اینٹیں بھی بعض وقت ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر victory کے نشان ان سے advertisement کے پیسے لیں چینل اور یہ کیا کر رہے ہیں opposition last question مذہر آپ کا ہو گیا ہے مذہر کا نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مفامت ہو یا مضامت ہو یا فلاں ہو ان کا time گزر گیا they have left the train and express train never wait the passenger last شباز شریف جو اب میں کیا کہوں مذہر آپ کو شباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جاڑو بھیل رہی ہے یہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے آخری شعر پہ کرتا ہوں یوں رو رو کے یوں رو رو کے تو عشقوں کی آبرو نہ گوا گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے میکا سینٹر کے بار موجود تھے اور میڈیا نمائندگا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے یہ واضح کیا ہے کہ پینڈورا میں جن کا نام ہے ان کے خلاف انکواری ہوگی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز فوج کے خلاف کونی زبان استعمال کر رہی ہیں فوج کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں فوج جمہوریت کے ساتھ ہے ویکسینیشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن کے معاملے کو خراب کیا جارہا ہے جس کے بعد اب ہمارے مزدوروں کو باہر کے ممالک میں مشکلات کا سامنا ہے اہم خبر ہے سیالکورٹ سے جہاں پر ڈسکا روڈ موترا کے قریب فوم بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے ریسکیو کی آٹھ گاڑیاں آگ بھجانے میں مصروف ہیں